کہتے ہیں کہ قدیم زمانے میں ایک رئیس کی بیٹی گھڑ سواری کے دوران گھوڑے سے نیچے گر گئی اور اس کے کولے کی ہڈی اپنے بند سے جدا ہو گئی لڑکی کے باپ نے بہت سے حکیموں سے علاج کروانی کی کوشش کی کہ ہڈی کو واپس اپنی جگہ پر بٹھائیں مگر مسیبت یہ تھی کہ لڑکی کسی حکیم کو اپنا بدن چھونے کی اجازت نہیں دیتی تھی باپ نے بہت اسرار کیا اور سمجھایا کہ بیٹی حکیم کو شریعت نے بھی محرم کرا دیا ہے لیکن بیٹی تھی کہ کسی طرح راضی نہیں ہو رہی تھی اور دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی آخریکار لوگوں نے اسے نصیحت کی کہ شہر سے باہر ایک بہت ہی قابل حکیم رہتا ہے اس سے مشورہ کر لیں وہ شخص حکیم صاحب کے پاس گیا اور اپنا مسئلہ بیان کیا تو حکیم صاحب نے کہا کہ میں ایک شرط پر آپ کی بیٹی کو ٹھیک کر دوں گا اور اس کے کلے کو ہارت لگائے بغیر واپس بٹھا سکتا ہوں وہ شخص کہنے لگا جو بھی شرط ہو میں وہ قبول کرنے پر آمادہ ہوں حکیم نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ ایک بہت موٹی تازی گائے آپ میرے لیے خرید کر لائیں گے تو پھر میں آپ کی بیٹی کا علاج کر دوں گا وہ شخص بہت بھاری قیمت ادا کر کے شہر کی سب سے تنو مند گائے خرید کر حکیم صاحب کے گھر لے گیا حکیم صاحب نے کہا آپ دو دن بعد بیٹی کو اپنے ساتھ لے آئیں اسی دن اللہ کے حکم سے اس کا علاج کر دوں گا جب وہ شخص چلا گیا تو حکیم صاحب نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جب تک یہ شخص اپنی بیٹی کو لے کر نہیں آتا تب تک اس گائے کو گھاس کا ایک تنکہ نہ کھلایا جائے اور نہ پانی کا ایک کترہ پلایا جائے شاگرد بہت حیران ہوئے کہ اتنی سہر مند گائے اتنی موٹی گائے دو دن میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے کہیں مر نہ جائے لیکن چونکہ استاد کا حکم تھا اس لیے تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہ تھا دو دن تک گائے بھوک اور پیاس کی شدت سے بہت کمزور ہو گئی دوپہر کے وقت وعدے کے مطابق وہ شخص اپنی بیٹی کو چارپائی پر ڈال کر حکیم صاحب کے پاس لے آیا حکیم نے لڑکی کے والد سے کہا کہ اپنی بیٹی کو گائے کی پیٹ پر بٹھا لیں سب بہت حیران ہوئے لیکن حکم ماننے کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا لڑکی کو گائے کی پیٹ پر بٹھا دیا گیا اب حکیم صاحب نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ لڑکی کے دونوں پاؤں گائے کے پیٹ کے گرد رسی سے بان دو یہ کام ہونے کے بعد حکیم صاحب نے شاگردوں سے کہا کہ اب گائے کے سامنے گھاس اور دوسری خوراک ڈال دو گائے دو دن کی بھوکی پیاسی تھی وہ تیزی تیزی سے کھانے لگی حکیم صاحب نے اس کے سامنے پانی کی بڑی سی بالتی میں بہت سا نمک ڈال کر رکھ دیا اور گائے تیزی سے پانی بھی پینے لگی پانی میں نمک کی آمیزش نے اس کی پیاس کی شدت اور بڑھا دی تو گائے نے ایک ساتھ بہت سا پانی پی لیا جس کے بعد گھاس اور پانی پینے سے گائے کا پیٹ پھولنا شروع ہو گیا اور لڑکی کی ٹانگوں پر آہستہ آہستہ دباؤ بڑھا وہ چیخنے لگی جب گائے کا پیٹ اپنے پوری طرح پھول گیا اچانک کہ کڑک کے آواز آئی اور لڑکی شدت درد سے بے ہوش ہو گئی حکیم صاحب نے لڑکی کو گائے سے اتروا کر اس کے والد سے کہا کہ آپ کی بیٹی تندرست ہو گئی ہے اس کے کولے کی ہڈی اپنی جگہ پر واپس بیٹھ گئی ہے اور اس کی آواز آپ نے خود سنی ہے اور آپ کی یہ گائے آج سے میری ہے خواتین و حضرات اپنی ذہانت کے ساتھ اس مسئلے کا حل نکالنے والا یہ دانا شخص بعد میں بو علی سینہ کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہوا ان کی زندگی کے ایسے کئی واقعات ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا نام آج بھی ایک صاحب علم و حکمت والے شخص کے طور پر جانا جاتا ہے دوردو ٹیچر کی اس مختصر سے ویڈیو میں ہم نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے اسلامی تاریخ کے کچھ بڑے ناموں کا تذکرہ کیا جائے اگر آپ کو ہماری یہ کوشش اچھی لگی ہو تو اظہار پسندیدگی کا بہترین طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکون کو پریس کر کے دوردو ٹیچر کے سبسکرائبر بنیے اور یوٹیوب پر پاکستان کی سب سے بڑی کمیونٹی کا حصہ بن جائیں کسی اور تاریخی حوالے واقعے اور داستان کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا اور ارگت کے لوگوں کا خیال رکھئے اللہ نگے بان